السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ جس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزہ مکروح ہو جاتا ہے مکروحات روزہ اس کو کہتے ہیں جس سے روزہ تو باقی رہتا ہے لیکن روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے پہلے آئیے کچھ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر آتی ہیں ملائزہ ہوں کہ حجت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے دوسری حدیث حجت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرول قلوسینا صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سبرا ہے یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو عرض کی گئی کس چیز سے فارے گا اشعاد فرمایا جھونٹ یا غیبت سے ایک حدیث پاک میں وہ بھی حجت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ روزہ دوزک کے لئے دھال ہے روزہ دار نے اگر سچے دل سے روزہ رکھا تو اس کے لئے دوزک میں وہ ڈھال روزہ بن جائے گا دوزک کی آگ اس کے پاس میں نہیں آ پائے گی اور دوزک کی آگ اس کو نہیں جلا پائے گی لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا رہے ہیں شرط یہ لگا رہے ہیں کہ دھال اس کے لئے تو ضرور ہے روزہ دار کے لئے لیکن جب تک لگ کے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے صحابہ اکرام نے رسکا یا رسول اللہ پھاڑے گا کس چیز سے تو رسول نے فرمایا جھونٹ سے یا غیبت سے تو اے مسلمانوں روزہ دار ہو کر کے جھونٹ مت بولو کسی کی غیبت مت کرو ورنہ آپ کا دھونکہ رہنا آپ کا پیاسہ رہنا یہ کچھ آپ کے کام نہ آئے گا اور آپ دوزک میں جب جائیں گے تو یہ روزہ آپ کا بچاؤ نہیں کر پائے گا اگر آپ اس روزے کو غیبت سے جھونٹ سے بچا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ یہی روزہ ہماری لئے دوزک میں ڈھال بن جائے گا حیرت سیدنا عامر ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بے شمار بار حبیب پروردگار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا یہ حدیث مبارکہ مسواک کے بارے میں ہے اب وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو روزہ میں مکروح ہیں جھونٹ چغلی غیبت گالی دینا بےہدہ بات کہنا کسی کا دل دکھانا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزہ میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے نمبر دو روزہ دار کو بلعذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروح ہے کسی چیز کو بلعذر چکھنا اور چبانا مکروح ہے چکھنے کے لئے عذر یہ ہے کہ عورت کا شوہر بدمجاز ہے کہ نمک کم اور زیادہ ہو جائے گا جو اس کی ناراضگی کا باس ہوگا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں ہے عورت کے لئے شرط ہے کہ اس کا عورت اس کا شوہر بدمجاز ہو جب اس کا شوہر بدمجاز ہوگا اور اس کو مارے گا گالی دے گا تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے چکھ سکتی ہے چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کے اوپر لے اور پھر حلق کے نیچے اتال لے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا روزہ مکروح تو دور کی بات ہے روزہ ہی باقی نہیں رہے گا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں کہ جب اس کا شوہر بدمجاز ہو اور چبانے کے لئے عوض رہی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا اور کوئی نرم گیسہ نہیں جو اسے کھلائی جا سکے نہ حیز و نفاس والی عورت وہاں کے اوپر ہے نہ حیز و نفاس والی عورت ہے نہ اور کوئی ایسا ہے کہ اسے چبا کر کے دے حیز و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ نماز تلاوت ناجائز و گناہ ہے یاد رکھئے حیز و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ نماز تلاوت ناجائز و گناہ ہے نماز مگر بات فراغت روزہ کسا کرنا لازمی ہے یعنی جو روزہ اس کے چھوٹے ہیں ان کے وہ بھرپائی کرے ان کو آدھا کرے اور نماز اس کے اوپر معاف ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا اور بھی نہیں ہے جو بغیر روزہ دار ہو اور بچے کو چبا کر کے دے تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروح نہیں مگر پوری احتیاط رکھیں اور اگر حلق سے نیچے کچھ اتر گیا تو روزہ گیا تو روزہ ختم ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے کہ یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مسہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے نمبر تین کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروح ہے نمبر چار بیوی کا بوسہ لینا اور گرے لگانا اور بدن کو چھونا مکروح نہیں ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کی انزال ہو جائے گا یا جمعہ میں مبتلا ہوگا اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقا مکروح ہے یوں ہی مواشرتے فائشہ نمبر پانچ گلاب یا مشک وغیرہ سونہ داڑھی موچ میں تیر لگانا اور سمہ لگانا مکروح نہیں نمبر چھے روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں البتہ آج کل جو اسپریٹ سینڈ چلے ہیں ان میں اسپریٹ ڈالا جاتا ہے اور یہ شراب ہے اور شراب نہ پاک ہے لہٰذا اسپریٹ سینڈ سے ہمیشہ اپنے کپڑوں کو بچائیں بلکہ اس کی تو خوشبو سونہ بھی ناجائز ہے اسے سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو اپنی کار وغیرہ میں نجس سینڈ کی بوتلے رکھتے ہیں نمبر سات روزہ میں مسواق کرنا مکرو نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے وہیسے ہی روزہ میں بھی سنت ہے مسواق خوشک ہو یا تر اگرچہ پانی سے ترکی ہو زوال سے پہلے کریں یا بعد کسی وقت کا بھی مکرو نہیں نمبر آٹھ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لئے مسواق کرنا مکرو ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے نمبر نو وزو وگسل کے علاوہ تھنڈا پانی استعمال کیا کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا تھندک کے لئے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکرو نہیں ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لئے بھیگا کپڑا لپیٹنا لپیٹا تو مکرو ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں نمبر دس بعد اسلامی بھائی روزہ میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نگلنا چاہیے تھوک نہیں نگلنا چاہیے ایسا نہیں ہے البتہ موہ میں تھوک اگٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزے کے بھی نا پسندیدہ ہے اور روزہ میں مکرو نمبر گیرہ رمضان کی دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعیف یعنی کمزوری آ جائی کی روزہ توڑنے کا زنہ غالب ہو لہٰذا نانبائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے یہی حکم معمار اور مجدور اور دیگر مشرکت کے کام کرنے والوں کا ہے زیادہ ضعیف یعنی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے تاکہ روزہ ادا کر سکے یہ رہے آپ کے روزہ کے مکروہات اب آگے ویڈیو میں وہ آفظرات کو بتائے جائیں گے جن سے روزہ نہ رکھنے کا عیزار ہو یعنی جنس میں روزہ رکھنے کا عذر پایا جاتا ہو اور جس میں روزہ رکھنے کے چھوٹ ہو کہ روزہ نہ رکھیں اس کی خضاب آدمے کر لے